اسلام علیکم دوستو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بلال ایمان ٹی وی پر ایک دفعہ پھر سے ہمارے انپید دوہزار اکیس کا کورس جو ہے وہ جاری اور ساری آج اس کی کلاس نمبر فور ہے اگر آپ نے پچھلی کلاس سے نہیں دیکھے تو آپ میری چینل کی پلی لیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انپید دوہزار اکیس کے اندر کیا کچھ بتایا گیا اس کورس کے اندر تو چلیے کلاس نمبر فور کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میرے چینل کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو بڑھتے ہیں اپنی کلاس کی نمبر اس کلاس کے اندر جو بیسک طور پر ہم لوگ سمجھیں گے وہ ہوگا ہمارا پکچر ٹول تو پکچر ٹول کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اور یہاں سے میں آپ کے سامنے پکچر ٹول جو اس کو سلیک کرتا ہوں یہاں پر کوئی بھی امیج ہم لوگ انزٹ کرتے ہیں دیکھیں پکچر ٹول کو سلیک کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ اس کو اتنا ہی ڈرو کریں گے جتنا آپ کو چاہیے یعنی کہ آپ جتنی امیج بڑھے کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا ریزلٹ بڑھائے گا یعنی کہ اگر آپ بہت بڑھا اس کو ڈرو کریں گے تو امیج جو آپ کی بڑھی آئی کی بشارت ہے کہ آپ کی امیج بھی جو ہے وہ بڑھی ہونی چاہیے اکثر رکات ہوتا ہے نا کہ کم پیکسلز کی امیج ہوتی ہیں جن کا ریزلوشن بہت کم ہوتا ہے جن کی وجہ سے ہماری امیج جو زیادہ بڑھی نہیں ہو پاتی لیکن یہاں پر آپشن مجود ہیں جن کے ذریعے آپ بہ آسانی طور پر اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں بہرحال یہاں سے میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے ہم لوگ چھوٹی سی ایک امیج لے لیتا ہیں اس ٹول کے ذریعے اور یہاں پر ہم لوگ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکس ٹوپ پر جاتے ہیں آپ نے جس جگہ پر بھی رکھا ہوگا آپ نے وہاں سے چلے جانا ہے یہاں جیسے کہ میں دیکس ٹوپ کے اوپر چلے جاتا ہوں یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری امیج جو وہ انزٹ ہو چکی ہے اگر کوئی رف ایر ہے آپ کا بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو موف ٹول کے ذریعے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں مثال کا طور پر اس امیج کو آپ یہاں لے ہیں اور بڑا یا چھوٹا کر لیں یا تو امیج کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس امیج کو ہم لوگوں نے بڑا کر دیا یہاں سے اس کو چھوٹا کر دیا اور یہاں سے اس کو مکمل طور پر ہم لوگ بیچ میں لے آتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ دوبارہ سے کلک کریں گے اور نیچے سے اس کو اوپر کی جانب کر دیں گے تو ہماری امیج جو وہ انزٹ ہو گئی ہے اچھا ایک اور بات کہ اگر آپ کی امیج جو ہے وہ چھوٹی ہے اور آپ کے یہاں پر جو باکس آپ کا بنا ہے وہ بڑا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے آپ لوگوں نے ہینڈ ٹول لینا ہے اور اس امیج کو کہیں بھی آپ جو ہے وہ ادھر سے ادھر موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کسی بھی امیج کو بڑا یا چھوٹا کرنے کی تو یہاں پر موجود اس جگہ پر آپ لوگ اس کو اپنی مرضی سے بڑا یہ چھوٹا کر سکتے ہیں جیسے کہ مثال کا طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائٹ سے جو ہماری امیج بڑی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ون ون فور کا جو اپشن ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کر دینا اور اس کو یہاں سے دو کر دیں گئی تو ہماری امیج جو ہے وہ نیچے سے چھوٹی ہو جائے گی اگر آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہی چیز استعمال ہوگی اور اس کے بعد یہاں سے اگر آپ اس کو دارک کرنا چاہتے ہیں جیسے دارک اگر بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے جس کر جائے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شائننگ آگئی اور اگر آپ یہاں سے صفر کر دیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو آپ کی امیج جو ہے پہلی جیسی حالت میں آجے گے اگر آپ دارک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے والے اوکشن پر کلک کریں گے تو آپ کی امیج جو ہے دارک ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ ایک دوسرے کے اوازٹ ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں جس طرح میں آپ کی سامنے کلک کرتا ہوں اور اگر اور بھی پرسنٹیج ہم لوگ ہنڈڈ پرسنٹ تک بڑھا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیج دارک ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو پہلے جیسی حالت میں لانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر زیرو پریس کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا ہماری امیج پہلی جیسی حالت میں آجے گی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی میں امیج کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو کچھ فرق نظر آ رہے تو یہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے رن آراؤنڈ سے اگر آپ لوگ ہٹا دیتے ہیں تو اس کے پیچھے الفاظ آجیں گے اگر آپ یہاں پر انزٹ کرتے ہیں اور آپ کی کوشش ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ورڈنگ لکھی بھی ہے وہ اس کے اعتراف میں آجائے یعنی کہ لیف ریڈ جتنی بھی ہے اس کے بیک پر نہ جائے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کرنا ہے رن آراؤنڈ پر کلک کرنا اور روک کے کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی ورڈنگ تھی وہ نیچے سے سامنے آگئی ہے اور کوئی بھی الفاظ اس امیج کے نیچے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں یہ پکچر ٹول ہمارے یہاں پر کام کر دے صحیح ہے اور یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی پکچر ٹول ہے اور بہت بڑی امیج ہے تو آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر کلک کرنا یا ایڈٹ کے منیوں پر جانا اگر آپ کر دیں گے تو تمام ورڈنگ جو ہے اس کی اس امیج کی آپ کی اوپر یعنی کہ الفاظ جو وہ تمام آپ کی امیج کی اوپر آ جائیں گے جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کی تمام الفاظ جو ہے وہ ہمارے کیا ہو گئے ہیں اوپر آ چکے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں سے دوبارہ سے bring to front لے آئیں گے تو یہاں سے آپ کا کیا ہوگا کہ امیج آپ کا اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا ہوگا آپ کی امیج جو اب آسانی طور پر اس کے آگے یا پیچھے move کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوبارہ سے اس کو selection کر لیتے ہیں اور bring to front لے آتے ہیں اور یہاں سے اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں delete اس کے بعد جو ہمارے نیچے والے option ہیں وہ بھی تمام یہاں پر یہی کام کرتے ہیں کہ کوئی بھی امیج آپ لے ہیں یہاں پر اس کو بھی insert کر دیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں یہ تینوں جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تمام tool جو ہیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک graphic tool ہمارے پاس آتا ہے دیکھیں graphic tool کا جو basic طور پر جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے circle ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے circle ہے اور یہاں پر جو rectangular ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی یہاں پر draw کر سکتے ہیں graphic جو ہے آپ کا عام طور پر جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی wording لکھی ہوئے مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو heading نظر آ رہی ہے اس heading کو اگر آپ border دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرچ سے دے سکتے ہیں اس border کی آپ thickness کو بڑھا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر thickness کو بڑھا لیتے ہیں یہاں سے ہم لوگ اس کو red color دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے کے لئے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو سب سے زبردست border ہمارا وہ یہ ہے اس graphic tool کے اندر یہ والا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جب اس کو لے لیں گے یہاں پر تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ اس کا سب سے پہلے جو آپ کا font ہے آپ لوگوں نے اس کو white color کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے select کرنا اور یہاں سے اس کو black color دے دینا ہے black color کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے bring to send to back کر دیں گے تو یہاں پر آپ کی ایک طرح کی جو ہے وہ ایک format آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ پہلی طرح اس کو پہلے کی طرح لانا چاہتے ہیں مثال کو طور پر تو آپ لوگوں نے دوبارہ سے یہاں سے select کرنا اور یہاں سے آنے کے بعد send to send to back کے اوپر send to bring to friend کے اوپر لے آنا اس کے بعد اگر آپ اس کو کوئی بھی color دینا چاہے تو آپ نے مرضی سے دے سکتے ہیں صحیح یہاں پر آپ چاہے تو اس کی heading sorry border بھی design یہاں پر multiple ہمارے پاس بہت سارے border کے designing موجود ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس بہت زیادی موجود ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند آتی ہے آپ لوگوں نے وہ پسند کر لینے ہیں یہاں سے یہاں سے اس کو ہم لوگ select کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے border جو ہے اس کی یہاں سے border کی جو ہے وہ ٹھیک نے اس کو بڑھا دینا ہے اور اس کے بعد آپ چاہے تو اس کو بھی bring to send to back کر سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں باقی آپ کے مرضی اگر آپ زیادہ designing کرنا چاہتے ہیں تو آپ coral draw کا بھی سہارہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا graphic tool اور اس کو graphic tool کو زیادہ تر اسی طریقے سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا graphic tool اور اس کے بعد جو نیچے یہاں پر lining tool ہے دیکھیں lining tool ہمارا کام کرتا ہے کسی بھی الفاظ کے نیچے line دالنے کے لئے میں نے پہلی class کے اندر آپ کو ایک چیز بتائی تھی پہلی دوسری class کے اندر کہ جب بھی ہم لوگ کوئی بڑھنگ لکھتے ہیں تو زیادہ تر ہماری زیادہ تر جو professional طور پر ہماری استعمال کی جاتی ہے وہ lining lining استعمال کی جاتی ہے الفاظوں کے نیچے الفاظوں کا underline کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر اسی line کے طرق کیا جاتا ہے اگر آپ یہاں سے کوئی اور بھی line لیتے ہیں مثال کسی بھی یہاں پر بھی single line وجود ہے تو یہ الفاظوں کے اندر بالکل جو انزٹ ہو جاتی ہے تو اس چیز کی وجہ سے اس کو زیادہ تر استعمال نہیں کیا جاتا lining tool جو ہے وہ زیادہ تر اسی چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آپ چاہئے تو اس کو copy بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آکے آپ paste بھی کر سکتے ہیں آپ جس جگہ بھی اس کو paste کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو اٹھا کے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں move tool عام طور پر ہمارا یہی کام کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لئے اگر آپ arrow key کا بھی استعمال کریں تو کر سکتے ہیں لائننگ ٹوپ ہمارا یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہاں پر سب سے آخر میں جو tool آتا ہے وہ ہے polygon tool polygon tool جو نے یہاں پر اگر آپ کوئی بھی editing کرتے ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی طرح کا اس کا ادھر سے ادھر اس کو آپ گھما سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ arrow tool کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے move tool کو لے لیا اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو بڑا کسی بھی جگہ پر یہاں سے وہاں اس کی editing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک home طرح کا آپ کے سامنے image جو ہے وہ ایک shape بناوا آ چکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہیں بھی کسی طرح بھی جو ہے وہ گھما سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کوئی بھی کام آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو polygonal tool ہمارا یہاں پر بہت زیادہ کام کا تو نیوز پیپر کے اندر خاص طور پر یہ tool جو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں سے میں آپ کو new page لے کے بھی سکھا دیتا ہوں کہ یہ polygonal tool جو ہے اگر آپ کوئی بھی ورڈنگ لکھتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر آپ کوئی بھی shape بناتے ہیں اس کے بعد اس shape کی آپ editing کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بڑا یا کسی بھی طرح کا shape بنا سکتے ہیں یعنی کہ جتنا بھی آپ shape بنا سکتے ہیں اس کے اندر editing کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن زیادہ طرح اپنی مرضی کا جو ہے ہم لوگ زیادہ editing نہیں کر سکتے ایک حد تک جو ہے ہم لوگ یہاں سے ہے اس کے اندر editing کر سکتے ہیں اور یہ tool جو خاص طور پر ہمارا نیوز پیپر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری class اگر آپ کو میری class plus send آئے تو پلیس ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں اور bell icon پر click ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ